الحمدللہ والحمدللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وعلى آلہی وآصحابہی ومنصار علیہ حدا آج کے درس میں مختصر بات نظرِ بد کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنی ہے نظرِ بد یہ اصل میں حسد ہی کی ایک شاخ ہے حسد کی ایک برانچ ہے ایک شعبہ ہے اس کا لیکن بہت خطرنات چیز ہوتی ہے نظرِ بد اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں اس کے مالی اعتبار سے یا اس کے جسمانی اعتبار سے جس پر بھی نظر لگ جائے اور اس کا ثبوت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم کو ملتا ہے اور یہ حق ہے ثابت ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی کی نظر دوسرے کو لگتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگ جانا یہ حق ہے یہ سچ ہے اس کا انکار نہیں کر سکتے اور بہت سائی روایتیں ہیں ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ اگر تقدیر سے بھی کوئی چیز آگے بڑھ جاتی سبقت لے جاتی تو نظر اس سے آگے نکل سکتی تھی لیکن تقدیر چکی پہلے سے تیہ ہے تو وہ نہیں ہو سکتا لیکن اگر ایسا ہوتا تو نظر اس کے آگے جلی جاتی تقدیر سے بھی سبقت لے جاتی اور بہت ساری دیوائتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت ساری تفصیلی وضاحت کی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نظر کا لگنا یہ حق ہے اور ایک انسان کی نظر دوسرے انسان کو لگتی ہے اچھا اس میں جو ہے ضروری نہیں کہ جس کی نظر لگتی ہو وہ کوئی برا آدمی ہوتا ہے یا بہت ہی کوئی غلط آدمی ہوتا ایسا ضروری نہیں ہے ایک اچھے انسان کی بھی نظر ایک اچھے انسان کو لگ سکتی ہے ایک صحابی کی نظر ایک صحابی کو لگ سکتی ہے جس کی نظر لگ رہی ہے وہ کوئی برا آدمی تھوڑی ہے اس کی غلطی تھوڑی کوئی ہے اس کی کوئی غلطی نہیں ہے اس کو یاد رکھے ذہن میں کبھی کبھی ہمارے ذہن میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایک اچھے انسان کی بھی نظر ایک اچھے انسان کو لگ سکتی ہے ایک باپ کی نظر بیٹے کو لگ سکتی ہے ہو سکتا ہے تو یہ غلطی نہیں دوسری بات یہ کہ نظر جو ہے نہ لگے اس کے تعلق سے ہم کو شریعت نے کچھ احتیاط بتایا کہ ہمیں نظر نہ لگے نظر بد سے ہم محفوظ رہیں اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنی چیزوں کے تعلق سے بہت احتیاط کریں کہ لوگوں کو بتائیں نہیں بہت ساری چیزیں ہیں ہماری زندگی میں بہت سارے کام بہت سارے جو ایسے جو ہوتے ہیں کہ یہ میرا کام ہونے والا ہے یا یہاں مجھے کامیابی ملنے والی ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کو جرا چھپانا چھی بتانا نہیں چھی جب تک کہ وہ چیز ہو نہ جائے تب تک نہیں بتانا چھی یہ بھی نظر لگنے کے اسباب میں سے ہیں اس لئے آپ دیکھیں کہ یاقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو بھیجا تو اس میں ایک تدبیر بتائی کہ اے بچوں سب کے سب ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا کیا مطلب ہو اس کا کہ لوگ دیکھیں گے کہ اتنے ہٹھے کٹھے لوگ اتنے جوان خوبصورت تو کوئی دیکھے گا لوگ دیکھیں گے تو ایک طرح سے وہ تعجب کریں گے کس کے بیٹے ہیں اور اتنے خوبصورت اتنے نوجوان تو ہو سکتا ہے نظر لگ جائے تو اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ احتیاطی تدبیر ہم کو بھی اپنانا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نعمت ہے تو اسے ذرا بہت زیادہ جو ہے کھلم کھلا جو ہے لوگوں کے سامنے دکھانا اظہار نہیں کرنا چاہیے بچانا چاہیے تھوڑا تو ایک تو یہ کہ کوئی نعمت ہم کو ملی دیکھو نعمت کا اظہار پہننے کے دبار سے کھانے پینے کے دبار سے اچھی باتیں ایک آدمی کا اثر اس کی زندگی میں دیکھنا چاہیے لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو چھپانا چاہیے بتانا نہیں چاہیے تو ہم احتیاط کریں کہ مطلب کوئی ایسی نعمت ہو جو ابھی ہم کو نہیں ملی ہے ملنے والی ہے کام ہونے والا ہے تو پہلے سے بانٹنا نہ شروع کر دیں پورے گاؤں کو نہ بتا دیں ہاں بتانے نہ لگیا ہے کبھی کبھی آدمی ہوتا ہے کبھی اس کا کام لگنے والا ہوتا ہے بہترین کوئی جو ہے ڈیلنگ جو ہے اس کی فائنل ہونے والی ہوتی ہے بڑا کوئی ملنے والا ہوتا لوگوں کو بتا دیتا ہے لوگوں کو بتا دیا اس کا پہلے فون آ گیا کینسل خلاص تو نظرِ بد سے بچنے کی ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ آدمی نہ بتائے جب تک کی وہ چیز نہ ہو جائے نہ بتائے کاموش رہے اور کسی طرح سے نظر میں اور حسد میں ایک فرق ہے نظر میں اور حسد میں ضروری ہے دیکھے گا تو ہی نظر لگے گی کوئی آدمی کسی کو دیکھے گا تو نظر لگے گی اگر اس کی نظر لگتی ہے تو سب کی نہیں لگتی ہے لیکن حسد میں دیکھنا ضروری نہیں ہے ایک آدمی دور بیٹھے بیٹھے کسی کے بارے میں حسد کرتا ہے تو اس کا حسد اس کا نقصان اس کو پہنچ سکتا ہے ایک آدمی امریکم بیٹھا ہے امریکم بیٹھا اور کسی انسان کے بارے میں حسد کر رہا ہے بیٹھے بیٹھے وہاں وہاں بیٹھے بیٹھے حسد کر رہا ہے تو یہ آدمی یہاں اس کا شکار ہو سکتا ہے اس کے حسد کا یہ اتنا زہج پاورفل چیز ہوتی ہے تو نظرِ بد میں دیکھنا ضروری ہوتا ہے لیکن حسد میں دیکھنا ضروری نہیں آدمی کہیں اور بیٹھے بیٹھے بھی حسد کر سکتا ہے کسی سے رات دل اس کے بارے میں گندی سوچ گندی ذہنیت وہی سوچ رہا ہے تو جو اس کے سوچ سے جو ویو نکلتی ہے نا وہ ہو جا کے آدمی کو اثر پہنچا دیتی ہے تو یہ جو ہے تو نظرِ بد میں اور حسد میں یہ فرق ہے تو آدمی احتیاطی تدبیر اپنائے اپنی چیزوں کے بارے میں احتیاط رہے بہت ساری چیزوں کے تعلق سے اگر نظر لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے نظر اگر لگ جاتی ہے ایک تو ایک ہی نہ لگے نہ لگے اس کے پہلے آدمی تدبیر اپنائے بہت ساری چیزوں کو اپنا ہے بتائے نہیں چھپا کے رکھے اور تھوڑا سا لیکن اگر لگ جاتی ہے نظر تو آدمی کیا کرے تو اس کے تعلق سے بھی ہم کو حدیث میں ملتا ہے کہ اگر ہم کو معلوم ہو جائے کسی انسان کی نظر لگی ہے کنفرم ہے کسی کے لگی ہے تب تو اس کے بارے میں ہم کو حدیث میں ملتا ہے جیسے عامر ابن ربیعہ کی صحابی ہے وہ بھی سحل ابن حنیف کو نظر لگی عامر ابن ربیعہ کی وہ بھی صحابی ہے بھی صحابی تو آپ نے کیا کہا کہ تم گسل کرو اور ان کو نہائے اور نہانے کے بعد جو پانی اکٹھا ہوا اس کو ان کے پیٹ کے پیچھے پھیک دیا ان کی نظر ختم ہو گئے ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر کنفرم ہے کہ اس کی نظر لگی اس کے بولنے کے بعد یہ چیز سروع ہوئی ہے وہاں جو حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا کچھ ایسا ہوا تھا کیا واقعہ تو کہا کہ ہاں وہ نہا رہتے اور وہ عامر ابن ربیعہ وہاں سے جا رہتے اور انہوں نے کہا رہے تیرا بدن اتنا گورا نہا رہتے مطلب پیٹ کھولی تھی دیکھا تو کہا تو میں تو مطلب جو ہے اس سے زیادہ خوبصورت دیکھا ہی نہیں کسی تو وہاں اتنا خوبصورت بدن بس اس کے بعد سے وہیں گر گئے ان کے جانے کے بعد تھوڑی در کے بعد وہیں گر گئے اور پھر وہ کمزوری شروع ہو گئی اٹھا کے لانا پڑا نبی کے پاس اٹھا کے لانا پڑا آپ دیکھئے تھوڑی دیر میں تو آپ نے پوچھا کیسا کچھ ہوا کسی نے کچھ کہا گیا تو کہاں ایسا ہوا تھا آپ نے ان کو بولایا اور ڈانٹا بھی کی تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کو قتل کیوں کرتا ہے تو انہیں برکت کی دعا کیوں نہیں دی ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ اگر معلوم ہو جائے پھر آپ نے ان کو گسل کرنے کا حکم دیا جن کی نظر لگی تھی تو ان کا پانی تھوڑا تھا جمع کیا گیا اور پیٹ کے پیچھے پیچھے کی جانب سے ایسا پھیک دیا پیٹ کی طرف نظر ختم ہو گئی تو ایک طریقہ تو یہ معلوم ہوتا ہے اگر کسی کو بارے معلوم ہو کہ اس کی نظر لگی ہے اس کے بولنے کے بعد ہی شروع آئے تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھائی گسل کر لو پڑا پانی جمع کیا اور پیٹ کے پیچھے پھیک دیا جس کو لگی ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا دوسری چیز یہ ہے کہ نہ لگے اس کے تعلق سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ مطلب آدمی جب کسی انسان کو یا کسی چیز کو دیکھے اور تعجب والی ہے تو برکت کی دعا دے دے برکت کی دعا دے دے بارک اللہ کہہ دے تو اس سے نظر نہیں لگتی ہے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اب اگر کسی کے بارے معلوم ہی نہیں ہے کہ نظر کس کی لگی ہے یہاں تو معلوم ہو جائے تو ٹھیک ہے لیکن ہم کسی کے بارے میں شباہ تھوڑی کر سکتے کسی کو بولیں بھائی جرا اوضو کرو تم یا نہا کے پانی مجھ کو دو تو آدمی بولے گا تو میرے بارے میں شک کرتا ہے تو آدمی اس کو عیب سمجھتا ہے حالانکہ نظر کسی کی بھی لگ سکتی ہے تو اگر نئی معلوم ہے تو کیا کرے آدمی اگر نظر لگی ہے تو تو پھر اس کے لیے وہی ہے کہ وہ عذکار کی پابندی کرے صبح و شام کے جو عذکار ہے اس کی پابندی کرے خاص طور پہ معوزتین جو ہے نا سور فلق اور ناس کسرت سے پڑے وہ کسرت سے پڑے وہ زیادہ زیادہ اپنے اوپر پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے یا زیادہ زیادہ پڑھتا رہے اپنے اوپر پھوک اپنے اوپر دم کرے تو یہ جو ہے اس کے بچنے کا ایک ہے کہ مطلب لگ گیا ہو تو کیا کرے آدمی تو یہ صبح و شام کے عذکار اور معوزتین خاص طور پہ پڑھ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے تو یہ ساری چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ نہ لگے تو اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ وسلم یہ دعا آپ نے سکھائی ایک آدمی اپنے لئے پڑھ سکتا ہے کہ نظر نہ لگے مجھے تو کیا پڑھ سکتا ہے یہ نظر نہ لگے اس کی دعا ہے لیکن لگ جائے تو یہ دعا نہیں ہے لگ جانے کے بعد پھر وہ آدمی جو ہے سور فلق اور ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے ساری چیزیں ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اگر کسی کوئی آدمی شکار ہے تو ٹھیک ہو جائے گا اس کے بہت ساری علامتیں بھی ورمان لکھا ہے کہ نظر لگتی تو کیا علامت ہوتی ہے کیسے معلوم ہو کہ نظر لگی ہے کینے لگی ہے تو اس میں جو ہم کو یہ حدیث میں کیا ملتا ہے کہ وہ صحابی گر گئے کمزور ہونے لگے دیرے دیرے ساری چیزیں ہیں تو ایک علامت اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی کی صحت جو ہے نا دیرے دیرے گرنے لگتی ہے ایک علامت یہ بتائی جاتی ہے کہ نظر لگر لگتی ہے تو صحت پہ اس کا اثر ہوتا ہے اگر صحت پہ یعنی انسان کے اوپر لگی ہے تو دیرے دیرے صحت جو ہے دیرے دیرے بھوک کم ہو جانا دیرے دیرے ساری چیزیں کھانا نہیں اور اچھا نہیں لگنا کچھ تو یہ بھی ایک لگتا ہے کہ نظر لگی ہے اس کو کیونکہ وہ صحابی فوراں گر پڑے کمزور ہوگے اٹھا کے لانا پڑا تو صحت پہ اگر نظر لگتی ہے انسان کے تو وہ جسمانی اعتبار سے کمزور ہونے لگتا دیرے دیرے اور بھی وجہ ہو سکتی ہے کمزوری کی لیکن ایک وجہ بتا رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے تو یہ جو ہے نظر کے تعلق سے ہے کہ اپنے اوپر دم کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس تعلق سے احتیاط کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبلی رب العالمین سبحانہ کاللہ وحمدکا شہر واللہ اللہ انتا استغفر کریں